آقا کریم نے اشارت فرمایا اور وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب سیدھا سیدھا جنت ہے ایک روایت میں آتا ہے اس سوم و نصف السبر روزہ آدھا صبر ہے تو روزہ رکھ کر کے یہ دولت حاصل کی جا سکتے ہیں وَشَهْرُ الْمَبَاسَاتِ اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا باہمی تعاون کرنے کا الفت و رافت کے ساتھ پیش آنے کا مہینہ ہے وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِن اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ وہ نعمتیں جو عام ایام میں اسے نصیب نہیں ہوتی اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی ہیں اس کا رزق بڑھ جاتا ہے برکت ہو جاتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے یہ برکت ہے اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروانے کی کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور ہم میں سے سارے لوگ تو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائیں یہ تو پھر عمرہ ہی بازی لے جائیں گے کہ وہ روزہ افطار کروائیں گے تو ہم لوگ تو جو اس قابل نہیں ہیں غرابہ ہیں وہ تو پھر کسی کو روزہ افطار کر کے یہ والا ثواب نہیں کمار سکیں گے تو جب حضرت سلمان فارسی نے یہ کہا تو رحمت عالم نے کیا جواب دیا سنیے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ ثواب اسے بھی اتا کرے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے ایک چھوہارے یا خجور سے یا پانی کے ایک گلاس سے کسی کو افطار کروائے اللہ اسے بھی یہ ثواب اتا کرے گا اس نے نلکے سے کوئیں سے چشمے سے پانی بھر کے دے دیا جاتے جاتے ہاتھ میں خجور دے دی کہ ساہی میری خجور سے روزہ کھول لینا اس نے بکری دو رہا تھا تو اس نے ایک گھونٹ دودھ کا اسے پھیلا دیا تو جس نے روزہ اس طرح بھی افطار کروایا کسی غریب نے ایسے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی پورا پورا ثواب اتا فرمائے تو یہ تو اس کی کرم نوازی ہے اس کی رحمتوں کا بڑا بٹ رہا ہے ہاں اگر کسی نے کسی کو سیراب ہو کر کے روزہ افطار کروایا سیراب کر کے اچھا دسترخان لگایا نواز اکسام کی چیزیں رکھی وہ رج گیا تو ثواب تو اسے بھی مل گیا جس نے پانی کا گھونٹ پلایا جس نے دودھ کا گھونٹ دے دیا جس نے چھوہارہ دے دیا خجور دے دی لیکن جس نے اس کو رجایا اس کو خوب سیراب کیا تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو جام کوسر عطا کرے گا پچاس ہزار سال کے دن میں اس کوسر کے جام پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے گا